اسلام علیکم ویورز گورمنٹ کالج چوک پہ کھڑے ہوئے اور یہ جیٹی روڈ سے آپ جب پل چڑھیں گے ہشنگری کا تو اس طرف اتر کے گورمنٹ کالج چوک پہ پہنچ کے اور پھر لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو شاہی باغ کا گیٹ نظر آئے گا شاہی باغ کے گیٹ کے سامنے بہت ساری سپورٹس کی شاپس بھی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہی باغ کا گیٹ ہے انٹرنس گیٹ سامنے اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے کچھ اس کو شالمار باغ بھی کہتے ہیں شالمار شاہی باغ بھی کہتے ہیں تو یہاں سے اب ہم اندر کی طرف سفر کریں گے اور شاہی باغ کے اندر انشاءاللہ داخل ہوں گے اس وقت اثر کا وقت ہے اور اثر کی آزانیں بھی پس منظر میں سنائی دے رہی ہوں گی تو اس وقت ہم بالکل گیٹ کے سامنے پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے لیکن اچھی بات یہ کہ وہ بزرگ شہری جو کہ ساٹھ سال یا اس سے زیادہ کہیں ان کے لیے گورمنٹ آف خیبر پختن خواہ نے ان کی انٹری مفت رکھی ہوئی ہے میں اس وقت داخل ہو رہا ہوں یہاں شاہی باغ میں یہ شاہی باغ کی پارکنگ ہے یہاں پر آپ موٹر سیکل یا گاڑی اپنی پارک کر کے اور اس کی پارکنگ فیس بھی ہے بڑی مناسب موٹر سیکلز کا جو قرائے میرا خیال ہے 30 روپیز ہے اور گاڑیوں کے شاید 50 ہے اور یہ جو ہے یہاں سے واکنگ ٹریک شروع ہوتا ہے یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے دیوار کے اس طرف گورمنٹ کالج کی پروپرٹی ہے صبح شام یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں واک کرنے کے لئے یہ ایک بہت پرفضا مقام ہے اور ماشاءاللہ میں خود بھی سردی شروع ہونے سے پہلے یہاں آتا تھا واک کرنے کے لئے تو مجھے خود بڑا دلتفندوز ہوتا ہوں جب بھی میں یہاں آتا ہوں ایک تو یہاں پہ درختوں پہ آپ کو مختلف پرندوں کی چہچانے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور پرندے جو ہے وہ بھی پرندے ڈرتے ہیں جہاں انسان ہوتے ہیں جہاں انسان نہیں ہوتے وہاں آکے وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں اور اس سے بھی آپ دلتفندوز ہو سکتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ ایک بہت قدرتی ماحول بنا ہوا ہے جس وقت آپ یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت سے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں اس وقت الحمدللہ شاہی باغ میں جو یہاں کا مالی جو ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت پھل لگائے ہوئے ان کیاریوں میں آپ دیکھیں میری گولڈ لگا ہوا ہے دو مختلف کلرز کا تو اس کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں شاہی باغ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مختلف قسم کی رہداریاں بنی ہوئی ہیں واکنگ ٹریک کے علاوہ بھی جس میں لوگ بہت آزادی سے اور بہت خوشی سے مگھر سکتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے مغلیہ دور مغلیہ طرز کے ہی کافی زیادہ انہوں نے یہاں پہ فوارے بھی لگائے ہوئے ہیں جو اس وقت فعل نہیں ہے اس میں پانی بھی نہیں ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو شروع کر دیا جائے اور اس کی رونہ کے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی اگر انتظامیاں یہاں کی یا یہ جو اس پاک کو جو اس کا انتظام سنبھالے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں اس طرف بھی توجہ دیں تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو مغلیہ طرز کی بارہ دریان اس طرح کی بہت زیادہ نظر آئیں گی شاہی باغ میں جو مختلف جگہوں میں بنی ہوئی ہیں اور یہ اس باغ کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہی ہیں شاہی باغ کے اندر ایک بہت خوبصورت مزجد تعمیر کی گئی ہے اور یہاں پہ بہت اچھا انتظام ہے نماز پڑھنے کا وضو کرنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے جو حضرات یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اس باغ کو وزٹ کرنے کے لئے تو وہ یہاں پہ پانچ پک کی نماز کا انتظام ہے باقاعدہ پیش امام بھی ہے اس مسجد میں تو جو بھی جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں باقاعدہ جماعت بھی ہوتی ہے تو مجھے میں نے خود بھی یہاں ابھی اثر کی نماز پڑھی ہے اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے مسجد کے ساتھ ہی مولکہ ایک لائبریری ہے اس لائبریری کو نشتر منسپل لائبریری کے نام سے پہشانا جاتا ہے یہاں بھی لوگ آکے جن میں مختلف جو کتابیں ہیں اس لائبریری میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہاں بلکل اس باغ کے ساتھ ہی گورمنٹ کالج ہے سٹوڈنٹس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کافی اچھی تعداد میں یہاں آکے اور اس لائبریری کی کتابوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور اس باغ کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لائبریری کے اندر بیٹھ کے اپنی سٹیڈیز کو کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے یہاں پہ ایک اور باردری ہے یہ دوسے طرز سے بنائی گئی ہے لیکن سٹائل تقریباً سب کا مغلیہ ہی ہے کیونکہ یہ باغ مغلیہ دور کے اندر ہی بنایا گیا تھا اسی لئے اس کو شاہی باغ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شاہی خاندان کے استعمال میں رہا اور انہوں نے اس کو اپنے استعمال میں رکھا اس وقت یہ جنرل پبلک کے لئے نہیں تھا آپ دیکھیں یہاں پہ پارک کے اندر مختلف راستے بنائے گئے ہیں جو واکنگ ٹریک کے علاوہ ہیں یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی واکنگ ٹریک کی ہے واکنگ ٹریک کا ایک اور حصہ باغ کے چاروں طرف انہوں نے بنایا ہوا ہے جو تقریباً اپنی میجرمنٹ کے حساب سے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک کلومیٹر سے زیادہ ہی ہے کیونکہ ایک ٹکر کو ختم کرنے میں تقریباً آپ کے دس سے گیارہ منٹ لگتے ہیں اور اگر آپ نارملی یہاں کسی اس واکنگ ٹریک پہ چلتے ہیں تو آپ کو دس سے گیارہ منٹ لگتے ہیں ایک کلومیٹر کو تیہ کرنے میں یہاں سے لائبریری کی امارت دیکھی جا سکتی ہے سامنے ہی اس کے مسجد ہے اور جگہ جگہ پھول بنائے گئے ہیں سردی کا موسم چونکہ شروع ہو گیا ہے ہلکے ہلکے جو ہاتھ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کا رنگ ہلکے ہلکے زرد ہوتا جا رہا ہے مصطب ہم چلتے ہیں یہاں ایک اور داخلی دروازے کی طرف تو یہ یہاں پہ شالمار باغ کا انہوں نے لکھے رکھا ہوا ہے چونکہ اندر جو طرز تعمیر ہے مغلیہ دور کی بارہ دریاں بھی بنائی گئی ہیں تو اس طرف انہوں نے بجائے شاہی باغ کے شالمار باغ دکھا ہوا ہے یہ جو سردک آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار ستہ سے آ رہی ہے اور یہ اس وقت یہاں پہ ہمیں یہ روڈ لیڈ کرتی ہے بچہ خان چوک کی طرف بچہ خان چوک پہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف شاہی باغ کے ایک اور داخلی دروازہ ہے یہاں سے آپ اگر جا سکتے ہیں سامنے نیچے کا بورڈ لگا ہوا ہے جو شہر کی طرف جانے والے لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے ٹکٹ گھر ہے ٹکٹ گھر کے ساتھ ہی یہاں ایک نوٹس بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس میں حکومتی نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ساٹھ سال کے جو بزرگ شہری ہیں یا ساٹھ سال سے جو زیادہ ہیں ان کے لئے داخلہ یہاں پہ مختلف ہے یہاں پر بھی موٹسیکلوں کی پارکنگ ہے گاڑیوں کی پارکنگ بھی ہے آپ اپنی گاڑی موٹسیکل پارکنگ کر کے اندر جا سکتے ہیں یہ اندر شاہی باغ میں جانے کے لئے ایک کا طاستہ بنا ہوا ہے جو ریٹ کرتا ہے آگے کی طرف باغ میں اندر جانے کے لئے اور اس صورتی سے یہاں پہ کیاریوں بنائی گئی ہیں جس میں بہت کیارے پیرے پودے لگے ہوئے اور مستقل یہاں پہ کام کرتے رہتے ہیں یہاں کی جو انتظامیاں ہے یہاں کے جو لوگ ہیں اور بس اس ویڈیو کے تبسط سے میری بزارش ہے ان لوگوں سے جو یہاں آتے ہیں جو بھی یہاں آپ ایک کھانا پینا کرتے ہیں اس کا کچھرا یا جو بھی گند ہے وہ اٹھا کے اپنی جبوں میں ڈالیں جو کچھرے کے لئے بھیکنے کے لئے بنائی گئے تاکہ باغ ستاب سترہ رہے دودھت رہے اور ہم اور ہمارے آنے والے دوست ہمارے بہمار اس پارک سے لطپن دوست ہیں اب وہ یہاں پہ مختلف قسموں کے پھل پھل تو نہیں پھولوں کے درخت بھی ملتے ہیں ایور گرین پلانٹس بھی لگے ہوئے ہیں جو بہت جازے بے نظر ہیں بھانکوں کو بہت سکسدت لگتے ہیں اور میں نے ایک درخت یہاں دیکھا جس کا نام تو نہیں آتا لیکن یہ بہت ہی قصورت درخت ہے اس میں بڑے قصورت درخت کے لالوک کے پھول لگے ہوئے تھے اور جہاں پہ میں سوکڑا ہوں وہوں یہ باقاعدہ ایک درسری ہے جو یہاں کی جو جزامیہ ہے اس نے بنایا ہوا ہے یہی پہ یہ مزید قودوں کی افضائش کرتے ہیں اور ان قودوں کی نسل کو بڑھانے کے بعد اس کو پھر ٹرانسفر کرتے ہیں باغ کے مختلف حسنوں میں جہاں پہ سیزنل پور بھی لگاتے ہیں اور ایور بین جو پھولے ہیں وہ بھی کی بھی افضائش ہوتی ہے یہاں پہ میں اس وقت پہ گلاب کے انہوں کے پاس گلاب کی جو درخت ہے ان کے پاس جا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولے دعودی یہاں پہ انہوں نے لگا کے رکھا ہے مختلف کاملوں میں اور یہ گولے دعودی کی وہ چھوٹی نسل ہے یعنی اس کے پھولوں کا سائز بڑا نہیں ہے بلکہ چھوٹا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ شاید پچھلے سال کا جو ان کے پاس زخیرہ پڑا ہوا تھا یہ وہ ہے کیونکہ اس کو اتنا اچھا مینٹنٹ نہیں کیا گیا ہے اور یہ موسم ہے گولے دعودی کے پھولوں کی جو نئے پولس میں لگتے ہیں وہ اس میں خود بھوائے ہیں بغیر کسی مینٹیننس کے قدرت کی طرف سے لیکن جب اس کو باقاعدہ اس کا دھیان لکھا جائے خیال لکھا جائے اس میں ٹنیاں وغیرے لگائی ہیں تو پھر یہ بہت خود صورت مظر آتی ہے یہ دراداری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مسجد کی طرف ہمیں لیٹ کرتی ہے چرصدہ رون سے جو انٹرنس ہے اس سے ہمیں گھسے ہیں تو ہمیں پہلے مسجد الہبرینی یہاں پہ اور یہ ہیں وہ پلس پلانٹس جو انٹرسے میں لگائیں گے ٹائی باغ میں ایک ٹک شاپ بھی ہے یہاں سے لوگ کولڈرنگز اور چپس بسکٹس وغیرہ وہ خرید سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹک شاپ ہے اور لوگ یہاں پہ کڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ کھاتی رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں اور اب ہم یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے سامنے ایک مونیومنٹ ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو میرا انشاءاللہ میں آپ کو وہاں جا کے آپ کو اس کا بھی میں دکھانا چاہوں گا کہ وہ ہماری جو دورز ہیں اس کو دیکھیں اور یہ بالکل جو فیملی پارک ہے اس کے ساتھ یہ بنائے گے دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی پچھے فیملی کے لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ اس مونیومنٹ کا استعمال بڑا چھتے کیسے کرنے میں نے ایک سب دیکھا ہے بچے جو ہے نا مونیومنٹ پر چاڑ جاتے ہیں یہ تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں آکے آپ اس کو یہاں پر اپنی تشمیریں کھینچ سکتے ہیں آپ دوسرے یہاں سے فیملی پارک کا حصہ ہے جو مخصوص ہے خواتیوں اور بچوں کے لیے تو اکثر یہاں ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی دیکھی گئی ہے جو تقریباً دوزانہ یہاں آتے ہیں اور صبح کے وقت تو خصوصاً کافی زیادہ خواتین اور بچوں کو دیکھا گیا ہے اور صحت کے حوالے سے بھی آج کل اگر آپ ڈاکٹر کو بھی وزٹ کر رہے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے ہی کہتا ہے کہ آپ کو روزانہ واک کرنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنی فیملیز میں ہمارے گردو پیش بہت سارے لوگ بھی 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 ب جن کو ہائیڈر پریشر کا عرضہ ہے یا شوگر کم کے جو مریض ہیں ان کے لئے ڈاکٹر یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ دوائی کے ساتھ ساتھ وہ روزانہ واک کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کافی رجحان ہے کافی زیادہ خواتین مارد بڑے بچے سب آتے ہیں یہاں پہ اور اس پارک کے اندر آکے ہلکی بھلگی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں جوگنگ بھی کرتے ہیں واکنگ ٹریک پہ بھی آپ کو ہر عمر کے اور ہر طبقہ فکر کے لوگ جہاں وہ آپ کو نظر آتے ہیں جو اس پارک کا مزہ لے رہے ہیں دوستو یہاں سے تھری سکسٹی کے زاویے پہ میں آپ کو پورے پارک کا چاہوں گا کہ ایک دفعہ نظارہ کروا دوں اور دور دور سے درختوں کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے بہتر طریقے سے درخت لگائے گئے ہیں اس پارک میں اور جس نے بھی اس کی ڈیزائننگ کی ہے قابل تعریف ہے یہ جگہ تھوڑی سی چائی پہ بنائی گئی ہے اس لیے یہاں سے سارے پارک کا نظارہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا مختلف کی آریاں ہیں کسی مانیومنٹ کے اردگل جس میں موسمی پھول لگائے گئے ہیں لیکن چونکہ سردی کی وجہ سے کافی درختوں کو دیکھا جا سکتا ہے جہاں پہ پت جھڑ کا ایک احساس آپ کو ملتا ہے کیونکہ سردی ہے کافی درختوں سے پتے جھڑ چکے ہیں لیکن وہ درخت جو سفجان ہیں جو سردی کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں وہ ابھی بھی سر سر نظر آ رہا دوستو مجھے امید ہے یہ کابش آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے شہر کی الحمدللہ بہترین جگہ ہے اور آپ جب بھی بشاور آئیں تو شاہی باغتہ رزق ضرور کریں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم